آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور آپ نے کیپشن پڑھا ہوگا جمبو کشمیر سے باہر شادی پر پتی بھی ڈومی سیل کا حق دار جی ہاں سرکار نے کیا نیموں میں سنشودن دوسرے راجیوں میں شادی کرنے والی پردیش کی بیٹیوں کو بڑی راہت حالانکہ پانچ گز دوزار انیس سے پہلے کی بات کریں تو یہ بات بی جے بی کے مینیفیسٹوں میں بھی تھی کہ جمبو کشمیر کی بیٹیوں کو ان کا حق ملے گا وہیں پر دیرات کو اس کی جانکاری جو ہے وہ دی گئی اور اب جمبو کشمیر سے باہر شادی پر پتی بھی ڈومی سیل کا حق دار اوپراج اپال پرشاہ سن نے محترم فیصلہ لیتے ہوئے جمبو کشمیر ڈومی سیل پرمان پتر دارک سے شادی کرنے والی مہیلہ اتھوہ پرش کو ڈومی سیل کا پاتر مان لیا ہے سمانے پرشاہ سن ریباغ نے نیم کی ادھی سوچنا جاری کر دی ہے جس کے تحت پردیش میں ڈومی سیل پرمان پتر دارک سے شادی کرنے پر دوسرے راج کی مہیلہ یا پرش بھی اب ڈومی سیل پرمان پتر حاصل کر سرکاری نوکری کے پاتر ہوں گے یعنی اب ان کو بھی سرکاری نوکری جو ہیں وہ مل پائیں گی اس سے پورو کی ویبستہ میں کیول پندرہ برش ٹک جمبو کشمیر میں رہنے ندھاریت افدی تک پردیش میں سیوائیں دینے اور ویدارکیوں کے لیے ندھاریت نیموں کے تحت ہی ڈومی سیل پرمان پتر کا پردان تھا یہی کچھ فارمیلٹیز تھی جو آپ کے سامنے میں نے بتائی کی کون کون سی کنڈیشنز وہاں پر تھی جس کے تحت جو ہے ڈومی سیل بن سکتا تھا لیکن کل کی بات کریں منگلوار کو سمانے پرشاسنج بھاگ نے عدی سوچنا جاری کر ڈومی سیل پرمان پتر نیموں میں ساتھوہ کلاث جوڑا ہے عدی سوچنا کے انسار بھارتی سویدان کے انوچید 309 کا پریوک کر جمو کشمیر سیویل سرسویج ڈومی سیل اینڈ ڈیکروٹمنٹ ایک دوزار دس کو دھارہ پندرہ کے تحت دیئے گئے نیموں کے تحت ساتھ ماں کلاث جوڑا گیا ہے ڈومی سیل پرمان پتر نیموں کے اس ساتھ میں کلاث میں سپاؤس آف ڈومی سیل کی شرینی جوڑی گئی ہے اس میں نہ تو پتی اور نہ ہی پتنی کا زگر کیا گیا ہے یعنی اس شرینی کے عویدہ کو ڈومی سیل کے لیے اپنے جیون ساتھی کا ڈومی سیل پرمان پتر اور ویوا پرمان پتر جمع کروانا ہوگا ایسے عویدکوں کو تصیل دار ڈومی سیل پرمان پتر جاری کر سکیں گے تو یہ ابھی کی بڑی خبر تھی اور اسی پہ چرچہ کرنے کے لیے میرے سیوگی پترکار دیو تھاکور بھی ہیں دیو پانچ اگز 2019 سے پہلے جب دھارہ دن ستر اور پینتیس ایک کا خادمہ کیا گیا اس سے پہلے تو لگاتار بی جے پی اپنے الیکشن میں بتاتی آئی ہے کہ ہم نے کیا کچھ چیزیں جمع کشمیر میں بدلاؤ کرنی ہیں اور جو حق جمع کشمیر کی بیٹیوں سے جو بی جے پی ہمیشہ کہتے آئی جسے جمع کشمیر کی بیٹیاں ونچت رہی ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہو جی جو اہم فیصلہ منگلوار دیرات کو آیا ہے دیکھے راول سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے ماجم سے تمام جمع کشمیر کی عوام کو اور پورے بھارت کی عوام کو پورے دنیا کی عوام کو جو ہیں وہ عید کی دھیر ساری شوب کامنا ہے اور دیکھئے اس سے بڑا توفہ اگر میں جمع کشمیر کی محلاؤں کی بات کروں تو نہیں مل سکتا تھا اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم پانچ اگز 2019 سے پہلے کا سیناریو دیکھیں جب جمع کشمیر راج تھا تین سو ستر پینتیسے تھا تو یہ ہمارے یہاں پر سٹیٹ سبجیکٹ ہوتا تھا اور وہ سٹیٹ سبجیکٹ یہ اس بات کا پرمان پتر تھا کہ آپ جمع کشمیر کے نیواسی ہیں آپ جمع کشمیر کے باشندے ہیں اور باہری بندہ یہاں پر آکے وہ سٹیٹ سبجیکٹ نہیں بنا سکتا تھا اور ایک اور پرامدھان تھا کہ جمع کشمیر کی اگر کوئی لڑکی باہر یعنی کہ آؤٹ آف سٹیٹ جا کر شادی کرتی ہے بھارت کے کسی بھی کونے میں تو اس کا سٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ انویلیڈ ہو جاتا تھا یعنی کہ وہ یہاں کی نیواسی فرم نہیں ہو سکتی تھی وہ یہاں پر زمین تک نہیں خرید سکتی تھی اور آپ نے ایک اور بات کہی بلکل صحیح کہا کہ دیکھیں الیکشن مینی فیسٹو میں بھارت کے جنتہ پارٹی کے یہ پچھلے ستر سال سے تھا کہ ہم دھارہ تین سو ستر پہنتی سے ہٹائیں گے دو ہزار انیس پانچ اگس کو انہوں نے دھارہ تین سو ستر ہٹائیا پہنتی سے ہٹائیا تو تمام جمو کشمیر کی جنتہ یہ سوچنے لگی کہ اب یہ سٹیٹ سبجیکٹ گیا تو اب نئی چیز کیا آئے گی تو دیکھیں نیا کیا آیا ڈومی سائل آیا جو جمو کشمیر کی جنتہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ڈومی سائل سرٹیفیکٹ آیا اس کو ایکسپٹ کرا لیکن بات وہاں پر اٹکی تھی کہ ابھی بھی وہ مہیلائیں جو آؤٹ اپ سٹیٹ شادی کی ہیں یا پھر جو مہیلائیں یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم آؤٹ اپ سٹیٹ جا کر شادی کریں گے ان کا کیا ہوگا تو دیکھیں کل بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جو مکشمیر ایڈمیسٹریشن دوارہ لیا گیا ہے اور اب جو بھی مہیلہ جس مہیلہ نے باہر شادی کی ہے اس کا ڈومی سائل تو بنے گا بنے گا لیکن اس کے پتی کا بھی ڈومی سائل بنے گا ایک سوال کچھ کمنٹ میں پوچھ بھی رہے ہوں گے کہ اب یہ جو آرڈر کل کا نکلا ہے جس طریقے سے ایک بڑی راحت مہیلوں کو ملی ہے اور کافی یہ خوشی کی بات بھی ہے کہ اید کے اس موقع پر جو ہے ان کو یہ خوشکبری ملی ہے کئیوں کے ذہن میں ابھی بھی یہ ہے جو شادی پہلے کر چکی ہیں کیا ان کو یہ حق ملے گا کہ نہیں ملے گا ملے گا دیکھئے کیونکہ یہی لڑائی جو ہے وہ بھاج بھاجپا لڑ رہی تھی کہ مہیلاؤں کو حق نہیں ملتا مہیلاؤں مہیلاؤں کو حق نہیں ملتا تو یہ آرڈر جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اب جن کی شادی ہوئی ہے یا جو لڑکیاں سوچ رہی ہیں باہر کرنے کی تو ان کے پتی کو کیونکہ دیکھئے مہیلاؤں کو تو آپ دے دیں گے ٹھیک ہے مہیلاؤں کو تو کیونکہ وہ تو جمع کشمیر کی باشندی ہے وہ پہلے سے ہی یہاں پر ہے اس کو ڈومیسائل ملے گا اور اس کے پتی کو نہیں ملے گا پتی اس کا مان لیجے میں ایکزیمپل کے طور پر آپ کو بولوں گا کہ کوئی مہیلاؤں راجستان شادی کرتی ہے تو پتی راجستان میں اور وہ خود پتنی یہاں پر جمع کشمیر میں ایسا تو نہیں ہے اب یہ جو جو ڈومیسائل میں جو یہ ایک ورڈ سپوز آیا ہے یعنی کہ اب اس کے پتی کو مہیلاؤں کے پتی کو بھی یہ ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ یہاں پر بنے گا اس کا اور اس کے لیے آپ کو پرمان پتر دینا پڑے گا اور وہ پرمان پتر یہ ہے کہ آپ میریس سرٹیفیکیٹ جو آپ کا ہے وہ آپ کو ایسые پرمان پتر جو ہے وہ آپ کو آدمستیسیل کو دکھانا ہے اور اس کے بعد آپ کا تو بنے گا ہی بنے گا لیکن آپ کے پتی آپ ہی ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ اب جمع کشمیر میں بنے ڈومیسائل میں بھنے گا یعنی کہ آپ چاہے تو جمع کشمیر میں آپ رہ سکتے ہیں آپ زمین کھاری سکتے ہیں آپ مکان بنا سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جاب بھی کر سکتے ہیں اب بڑی بات تو یہ بھی کھڑی ہوتی ہے کہ جہاں پر راحت مہیلاؤں کو دی گئی ہے اور کافی دیر سے یہ الیکشن مینیفیسٹو پر بھی تھا اس کو پورا قد دکھایا بی جی بی سرکار نے اب آپوزیشن کو یہ بھی ہوگا کہ دیکھئے ہم تو پہلے کہتے تھے بھاری لوگ آ کر یہاں پر زمین خریدیں گے اب یہاں پر مہیلاؤں کو بینفیڈ مل رہا ہے اور ان کے پتی ان کا ڈامی سیل بنے گا اب وہ بھی زمین خرید سکتے تھے کان یہاں سے پکڑو یہاں وہاں سے پکڑو آپوزیشن کو تو مدہ چاہیے راہل دیکھئے میں سادھارن بھاشا میں اس کا جواب دوں گا کہ کوئی بھی گھر لے لیجیے جب لڑکی اور داماد گھر آتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مائکے والے جو ہیں وہ داماد کی سیوہ میں لگ جاتے ہیں اگر اتنا ہی برا وہ باہر والا ہے تو اس داماد کی سیوہ مت کیجئے وہ بھی تو آپ کے لئے باہر والا ہی ہے لیکن اس داماد کی سیوہ اس لئے کی جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کی بیٹی کا پتی ہے سوہاگ ہے تو یہاں پر بھی وہی ہے باہر والا اندر والا باہر والا کہاں کا ہوگا UP کا ہوگا بیہار کا ہوگا راجستان کا ہوگا پنجاب کا ہوگا پاکستان کا تو نہیں ہوگا پاکستان سے آ کر یہاں پر کوئی دومیسائل تھوڑے نہ بنا رہا ہے پاکستان سے آ کر یہاں پر کوئی نوکری کے لئے اپلائے تھوڑے نہ کر رہا ہے جمو کشمیر کے یوہ جو ہیں وہ کیندر میں سینٹر میں اپنا فارم فیل کرتے ہیں اور وہاں پر نوکری لیتے ہیں تو اب کیا پورے بھارت ورس کا حق نہیں بنتا کہ وہ یہاں پر آئیں اور خود سے تو کہتے ہیں جمو کشمیر کی جنتہ کہتے ہیں کہ یہاں پر development نہیں ہو رہی ہے تو راحل اس بات کو سمجھنا ہوگا ہم سب کو سمجھنا ہوگا development تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اپنی سوچ کو براڈ کریں گے اس کو پھیلائیں گے انڈسٹریز آئیں گے یہاں پر فیکٹریز آئیں گے یہاں پر تو جوب جو ہے وہ آٹومیٹیکل آئے گا اور دیکھئے اس بات کو تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سرکاری نوکریوں ملنا بہت مشکل ہے سرکار کے اوپر بہت برڈن ہے اس لئے سرکاری نوکریوں میں اب زیادہ تر اب جو نئی پڑی ہے جو نیا ہی ہوا ہے وہ سرکاری نوکریوں کی طرف بہت کم جا رہا ہے یا وہ اپنا کچھ شروع کر رہا ہے یا پرائیوٹ کے لئے جا رہا ہے بلکل دیکھئے اور آبادی کے حساب سے اگر میں بات کروں تو آبادی کے حساب سے ہماری نوکریوں جو ہے وہ زیادہ ہیں بلکل اور بیہار کی اگر میں بات کروں تو بارہ کروڑ آبادی بیہار کی ہے وہاں کا ملازم جو ہے وہ لگ بگ دو سے تین لاکھ کے بیچ میں ہیں ہماری آبادی دیڑ سے دو کروڑ کے بیچ میں اور تقریباً تین سے چار لاکھ تین سے چار لاکھ کے قریب جو ہے وہ ملازم ہے تو آپ گراف دیکھئے نا وہاں پر آبادی زیادہ ہے نوکری کم ہے یہاں پر آبادی کم ہے لیکن نوکریوں زیادہ ہیں لیکن دیکھئے ہمارے جمہو کشمیر کی ایک منٹیلیٹی ہے چاہے وہ تو میں یواؤں کی بات کروں یا پھر سب کی بات کروں لوگوں کی یہاں پر تو یہاں پر ایک کہاوت ہے کہ اگر لڑکا سرکاری ملازم نہیں ہوگا تو کوئی بھی باپ اس کو اپنی بیٹی نہیں دے گا یہ ایک دھارنا بن چکی ہے یہ ایک دھارنا بن چکی ہے کہ سرکاری لڑکا چاہیے تو ہی اپنی لڑکی دیں گے نہیں تو ہم نہیں دیں گے باہر ایسا نہیں ہے اگر آپ جائیں گے یا آپ کوئی پرائیویٹ جوب اچھی سی جوب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس دھارنا کو بدلنے کی ضرورت ہے دیکھئے نوکری یہاں پر بھی آپ پچاس ازار کمارے ہو اور ہو سکتا ہے آپ پرائیویٹ میں پچاس ازار سیلری لے رہے ہوں اور سرکاری میں دس ازار لے رہے ہوں تو بینیفٹ دیکھئے آپ آج کا یواؤں جو ہے وہ بینیفٹ دیکھ رہا ہے وہ سرکاری پرائیویٹ نہیں دیکھ رہا ہے خاص طور پر آج اید کے دن سب سے پہلے میں دوبارہ سے جتنے بھی ہمارے ویورس ہیں آج اید کی دھیر ساری شک کام نہ آئے اور ہاں دھارا تین ستر اور پینتی سے کے خاتمے کے بعد کیا کچھ بی جے پی نے جو پہلے کہا تھا کہ دھارا تین ستر اور پینتی سے ٹوٹے گی کیا کچھ بینیفٹ ہونے والے ہیں حالانکہ بہت سے لوگ دھارا تین ستر اور پینتی سے ٹوٹنے کے بعد انہوں نے نرازگی بھی ظاہر کی بہت سے لوگ خوش بھی تھے پرتکریہ ہیں جو ہیں وہ آم جنتہ کی طرح سے دیکھنے کو مل رہی تھی پولیٹیکل سنیریو کی بات کرے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کرے تو الگ الگ باتیں انہوں نے کہی یہاں تک کی کشمیر کشمیر کے جتنے بھی پولٹیشنز ہیں یا میں ڈکٹر فاروق دولہ صاحب کی بات کروں عمر دولہ صاحب کی بات کروں یا پھر مبا مفتی جی کی بات کروں تو ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ دھارا تین ستر اور پینتی سے کو جبرن ٹوڑا گیا ہے اس سے پہلے ہمارے یہاں کے لوگوں سے بات چھت کرتے ہم سے ایک میٹنگ بٹھاتے اس کے بعد یہ فیصلہ اتیاسک لیا جاتا حالانکہ کیا کچھ فائدے کیا کچھ نقصان ہیں یہ تو دیرے دیرے سب سامنے آ رہے ہیں اور آج کے دن کی بات کریں تو ایک اتیاسک دن تمام محلاؤں کے لیے اور خوشکبری کی بات کہ عید کے موقع پر جو ہے ایسی خوشکبری ملی ہے اور آنے والے دنوں میں اور کیا کچھ فائدے یوٹی بننے کے ملتے ہیں یا نقصان ہوتے ہیں یہ بھی آپ تک ضرور پہنچیں گے جڑے با ایسس کے ساتھ شام جی کے ساتھ راول خطری باہو ایسس کے لیے